بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی مشن پر جا جکا اور وہ مشن کیا ہے آپ کو بتائیں گی تاج الدین نویان کی انٹری کیا اگلی قسط میں ہوگی عثمان بی نے پہلے ہی کون سا جاسوس تاج الدین کے پاس بیجا ہوا ہے کیا یاکوبے کی موت ہو جائے گی اور یاکوبے پر حملہ کرنے والا کون ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ گونچہ کیسے علاؤدین کے سامنے ثابت کرے گی کہ اس نے علاؤدین کو دوکھا نہیں دیا بلکہ اس کی محبت سچی ہے بازنتینی گورنر کیوں عثمان بی سے دوکھا کر سکتے ہیں کرا جلسان عثمان بی کے ہاتھوں کیا موت کا شکار ہو جائے گا یا پھر عثمان بی اسے کہیں استعمال کر سکتے ہیں آج کے ہمارے موضوعات ہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں قسط نمبر 146 کولوش اسمان سیزن 5 کی اگر یہ کہا جائے کہ ایک بہترین قسط تھی تو غلط نہ ہوگا یہ قسط سسپینٹ سے برپور تھی اور اس قسط میں ہمیں وہ جلگ نظر آئی جو اردگرال گازی میں آتی تھی برحال گرگل خان کی موت کے بعد قلوش اسمان ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے اور عثمان بے کے نئے دشمن تاج الدین نویان کی انٹری ہونے والی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اگلی ہی اپیسوڈ میں اس کی انٹری متوقع ہے زیادہ تاہیر کا شکار بھی ہوئی تو قسط نمبر 147 میں اگر اس کی انٹری نہ ہوئی تو قسط نمبر 148 میں اس کی انٹری ہو جائے گی لیکن تاج الدین کے آنے سے پہلے ہی اس کی فوج اور اس کے جاسوس اسمان بے کے قریب تر پہنچ چکے ہیں اب وہ کون ہیں آپ کو بتاتے چلیں لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جرکو تائے پار کہ جرکو تائے کیوں باغ گیا ہمارے حال میں جرکو تائے کے باغنے کی کوئی اب وجہ بچی نہیں تھی کیونکہ جرکو تائے خود ہی اسمان بے کو سب کچھ بتا چکا ہے اور بتانے کے بعد اسے یقین تھا کہ اسمان بے اسے ماف کر دیں گے چونکہ یاکوب بے اور ان کا پورا ہندان اسمان بے کے سامنے آ چکا ہے یعنی ان کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے تو اب جرکو تائے کا باغنے کا منصوبہ سمجھ سے بالاتار ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جرکو تائے باغا نہیں ہے بلکہ اسمان بے نے اسے خود بگایا ہے اب جرکو تائے کبھی بھی بزنطینیوں کے پاس نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیانیوں کے ہاں تو وہ اب جا ہی نہیں سکتا تو جگہ کون سی بچتی ہے جگہ بچتی ہے تاج الدین نویان کے پاس ہماری حال میں جرکو تائے تاج الدین نویان کے پاس جا کر پناہ لے گا اور اسے یہی کہے گا کہ چونکہ اسمان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس نے اسمان بے کو دھوکہ دیا تھا اب جب بھی وہ اسمان بے کے سامنے آئے گا تو اسمان بے اسے مار ڈالے گا اس لیے وہ تاج الدین نویان سے یہی کہے گا کہ اب اسے وہاں پناہ دی جائے وہ اس کے لیے کام کرے گا لیکن در حقیقت ہمیں لگتا ہے کہ اسمان بے نے اسے تاج الدین نویان کے پاس بیجا ہے اپنا جاسوس بنا کر یعنی جرکو تائے پہلے ہی اپنے مشن پر جا چکا ہے اور جاتے ہی اسمان بے کو خبریں بیجنا شروع ہو جائے گا اور تاج الدین نویان کے حوالے سے ہر قدم جو وہ اٹھائے گا اسمان بے آگاہ بروقت ہو سکتے ہیں ایسا ہمارا اس حوالے سے تجزیہ ہے کیا جرکو تائے واقعی اسمان بے کا جاسوس بند کر جا چکا ہے اپنی رائے سے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجے گا اب بات کرتے ہیں نئی آنے والی لڑکی الچیم ہاتون پر الچیم ہاتون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسی نام کی ہاتون ارحان بے کی بیوی بھی تھی اور جس خاندان کا اس نے نام بتایا ہے اسے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ارحان بے کی بیوی بننے والی ہے لیکن در حقیقت ہمیں لگتا کچھ اور ہی ہے اب وہ کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہانی پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نمبر 146 کے آخر میں اسمان بے نے اس لڑکی کو لوگو سے بجایا ہے اور وہ منگول تھے کس نمبر 147 کے آپ ٹیرل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی اور ارحان آپس میں یعنی شہر میں کھڑے ہیں اور خلو فرہ نے انہیں دیکھ لیا ہے یقیناً ارحان بے نے اپنا رومال اس لڑکی کو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ اپنا چہرہ صاف کر سکے کیونکہ ابھی ابھی اس کی جان بچائی گئی ہے لیکن خلو فرہ نے یہی سمجھا کہ ارحان شاید اس کو پسند کرنے لگا ہے اس لیے گسے میں واپس چلی گئی اب اس لڑکی کے حوالے سے ہماری دو رائے ہیں پہلی رائے ذرا کمزور رائے ہیں اور وہ یہی رائے ہے کہ جیسا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ارحان کی بی بی بنے گی اور یہ مسلمان ہاتون ہے اور سب کچھ جو اس نے بتایا ہے اس حوالے سے یہ سچ کہہ رہی ہے پہلی رائے تو یہی بنتی ہے لیکن دوسری رائے اہم رائے ہے اور وہ رائے یہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ تاجدی نویان آنے سے پہلے اسمان بے کے حوالے سے سب کچھ جاننا چاہتا ہے اور آنے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ نویان اسمان بے کے نہ صرف یعنی شہر کے حوالے سے اگاہ ہے بلکہ اسمان بے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اس نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی یقینات تاجدی نویان کی جاسوسہ ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح اس لڑکی کی انٹری ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ لڑکی کون ہے کیونکہ جب اس کی انٹری ہوئی جن سبائیوں کے ساتھ یہ لڑ رہی تھی ان سے اسمان بے کا پتہ پوچھ رہی تھی اور بعد میں اسمان بے کو اس نے بتایا کہ یہ سب منگول تھے اور جب اورہان بے نے انہیں دیکھا تو وہ سب کی سب منگول تھے اور زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ یکوب بے پر حملہ کرنے والی لڑکی بھی یہی تھی اگر یہ نام بھی ہوئی تو اسمان بے کو کرا جلا سون نے ہی بتایا ہے کہ ہم نے ہی یکوب بے پر حملہ کیا ہے یقیناً کرا جلا سون کو تاج الدین نویان نے ہی کہا ہوگا کہ جب تم پکڑے گے تو یہ سب کچھ بتا دینا یعنی کرا جلا سون کو اسمان نے پکڑ تو لیا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کرا جلا سون جو معلومات اسمان بے کو دے رہا ہے وہ غلط ہے جس سے اسمان بے یہی سمجھ رہے ہیں کہ حملہ کرنے والا کوئی منگول ہی تھا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ یہی لڑکی تھی اس نے یکوب بے پر حملہ کیا تھا شادی کرے گا تو اس صورت میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کردار کچھ دیر کے لیے غائب ہو سکتا ہے خلو فیرہ سے اورہان بے کی شادی پہلے ہوگی اور اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ اگلے سیزن میں جو اورہان بے پر بنیا جائے گا اس میں اس لڑکی کے ساتھ اورہان بے کی شادی ہو اور چونکہ ہائمہ ہاتون کا اس لڑکی نے نام لیا ہے تو اس سے پہلے ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ تاج الدین نویان اس منبے کے حوالے سے ساری معلومات اکٹھی کر کے ہی آ رہا ہے دوسرے طرف ہمیں لگتا ہے کہ یاکوبے کی موتو نہیں ہوگی لیکن یاکوبے یعنی شہر سے ہمیشہ کے لیے رسوا ہو کر ہی نکلیں گے اور رسوا وہ اس طرح ہوں گے کہ چونکہ گونچا اور علاو دین ایک دوسرے سے ٹیلر میں ہی لڑ رہی ہیں اور علاو دین اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے اپنے والد کے لیے جاسوسی کی ہے اور گونچا روتے ہوئے اسے کہہ رہی ہے کہ صرف ایک بار اس نے ایسا کیا ہے اب گونچا کے پاس ایک راز رہتا ہے اور وہ سلجوکو کے حوالے سے ہے جو خط وہ کونیا سے لائی تھی اگر اس کے بارے میں بھی وہ سارے سرداران کے سامنے بتا دیتی ہے تو اس صورت میں ہمیں لگتا ہے کہ گونچا پر علاو دین بے نہ صرف اعتماد کرنے لگیں گے بلکہ شادی کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے اور یاکوب بے شرمیندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے